یہ سوال ہے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے نفس کی خواہشات نہیں ماننی چاہیے لیکن پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہوتا ہے عقل مان بلے تب بھی عمل میں کچھ باتیں نہیں آتی ایسی مشکل میں کیا کیا جائے میرا اشارہ کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے بلکہ روٹین لائف کے بارے میں ہے دیکھئے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے عقل نہیں ہے ایمان درکار ہے عقل والا تو ہو سکتا ہے کوئی شخص بڑا عقل ہو بڑا فلسفی ہو اور پھر بھی وہ انتہائی گناہگار ہو وہ عقل علیدہ ہے سوچ علیدہ ہوتی ہے اور انسان کا جو ہے وہ کردار بلکل علیدہ چیز ہے لیکن دل میں ایمان اگر ہوگا تو پھر وہ نفس کی اوپر آپ قابو پاسکتے ہیں قرآن مجید کو اپنے دل میں اتاریے زیادہ سے زیادہ گہرائی کے اندر لے کر جائیے اور اس سے جو ہے یقین پیدا ہو اور یقین کے بھی گہرائی ہو تو پھر نفس کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نفس کا بھی شیعاتین کا بھی اس لیے کہ شیطان بھی حملہ آمر ہوتا ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذاں کے او گم اندر عماقِ دلست خوشترام آشق مسلمانش کنی خوشتِ شمشیرِ قرآنش کنی اب یہ دو اشعار کے اندر اصل میں دو حدیثوں کو علامہ اقبال نے سمع دیا ہے حیران کون بات ہے حضور نے فرمایا انہو شیطان یجری من انسانِ مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں ایسے سرائط کر جاتا ہے جیسے خون اب ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز کو کیسے ختم کریں گے آپ آپ جانتے ہیں کینسر اگر سارے جسمیں پھیل چکا ہے تو کیا کریں گے کہاں کہاں کٹیں گے کس کس کو غٹا علاقہ کریں گے اب لائے لائے جو گے اس لیے گا تو پھیل گیا لوگ کے لائے جو ہے تو ٹھیک ہے وقت کے اوپر آپ کو تشخیص ہو گئے یا آپ نے آپریشن کروالی یا پھر کچھ ڈیڈییشن کروالی کہ آس پاس اگر کوئی سورہ ساسر پھیلا ہو تو اس کا بھی سندے باب ہو جائے لیکن وہ پھیل چکا جسم کے اندر بہت سے آزا کے اندر ہے تو کس کس کو کٹیں گے تو کشتن ابلیس کارے مشکل است ابلیس کو مار دینا کشتن مار دینا گرمہ کشتن روز اول جیسے کہتے ہیں کہ بلی کو پہلے دن مار دینا چاہیے تو اسی طریقے سے ابلیس کو مارنا آسان کام نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو انسان کے دل کی گھرائیوں پہ چلا جاتا ہے خون کھا جاتا ہے سارے جسم کا خون پھر دل میں جاتا ہے اگر نہیں جاتا ہے اور دل کے اندر اس نے جو ہیں وہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے تو اس لئے لیکن دوسری حدیث کیا ہے آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو کسی صحابی نے حمد کر کے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی فاہاں ہے میرے ساتھ بھی لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے تو یہ دوسرے مسئلے کے اندر آیا ہے خوش طلاب آشد مسلمان اشکرون اپنے ابلیس کو اپنے شیطان کو بہتر یہ کہ مسلمان بنا لو اور مسلمان کیسے بنے گا کشتہ شمشیر قرآن اشکرونی قرآن کی شمشیر سے ختم کرو تو یہ ہے اپنے نفس کے خلاف اور شیطان بھی تو نفس کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے یہ وسوس و فیسطوری ناس وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے پھونکے مارتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی تھوٹنی جو ہے انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے تاکہ اس کے اندر سے وہ گناہ کے اثرات پیدا ہوں اور گناہ کے جذبات پیدا ہوں جب انسان لا اولا ولا قوت پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ تو خناف اسی لیے کہا ہے وہ حملہ آور ہوتا پھر پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان کو گہرہ کیا جائے ایمان گہرہ ہوگا تو آپ شیطان سے بھی لڑ سکیں گی اور آپ جو ہے وہ اپنے نفس سے بھی لڑ سکیں گی اور یہی ایک راستہ ہے